سواکتے دوستو آپ سبی کا انڈیا وومن ورسس اوشٹلیا وومنز کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ کھلا جا رہا ہے دوستو احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے دوستو ٹوز کی تیاری ہو چکے دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم ٹیز جیتی ہے یہاں پہ ٹیم انڈیا نے ٹوز جیتا ہے اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سریمتی مندنہ اور سیفالی ورمات دونوں بلے باجی میدان میں آتو چکے ہیں دوستو دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کرتی ہے آج کے مقابلے میں ایک بڑا مقابلہ دوستو بھارت بنا موشٹلیا وومنز کے بیچ میں یہ پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ کھلا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ موشٹلیا کی ٹیم کی طرف سے گین باجی کرنے کے لئے یہاں پہ گندر کو لائے گیا ہے دیکھنا ہوگا سریمتی مندنہ کس طرح سے سامنا کرتی ہے اس کی پہلی گین گندر کی سامنا کرے گے سریمتی مندنہ پہلی گین پہ ہی اوب سائٹ کی دیسہ میں چھکا لگا دیا ہے دوستو ہماری کمنٹری ایسے لگت اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گے دوستو پہلی گین پہ ہی چھکے کے ساتھ شروعات ہوئی ہے درسکوں نے تالی بجا کر سریمتی مندنہ کو شروعات لیلاتے ہوئے دوستو دکھائی دے رہے پہلی گین پہ چھکا لگا ہے دوسری گین سریمتی مندنہ سامنا کریں گے اس گین کا بہت ہی ساندار گین اسی کے ساتھ شیدی گین جائے گی سٹمپ کے اندر اور اسی کے ساتھ دوسری گین پہ سریمتی مندنہ آؤڈ ہوتی ہوئی چھے رن بلا کر آؤڈ ہو چکی ہے ایک گیند کا سامنا کیا ہے انہوں نے پھلال دوستو ریڈی گوس آئی ہے بھلے باجی کنے کے لیے میدان پہ پہلے ٹی ٹوینڈی مقابلہ میں آتیس باجیاں چھٹنے والی ہے دوستو آج کے مقابلے میں پہلی گین پہ چھکے کے ساتھ شروعات ہوئی اور دوسری گین پہ وکیٹ گری ہے ریڈی گوس آئی ہے بھلے باجی کنے کے لیے پہلی گین کا سامنا کریں گے پہلی گین بہتی ساندار سو اڈیس بار چھکا لگے گا پہلی گین پہ ریڈی گوس نے بھی ساندار طریقے سے چھکا وٹور دیا ہے کمال کی بھلے باجی سے دونوں بھلے باجیوں کے بیچ میں دیکھنے کا مل رہی ہے بھارت بنا موشٹلیا کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ احمد آباد کے نریندر مودی شٹیڈی میں تفان آتا ہوا دوستو انڈیا کے ٹیم کی وومنز کی بات کرے تو آج بڑی اتریقی سے مقابلہ ہو رہا ہے دوستو بارہ رن کا سکور ہے ایک وکیٹ کے نقصان پہ تین گیندے ہو چکی ہے ایک اور بڑا سوا ڈیس بار گیند میڈ وکیٹ کے اوپر سے کھیل دیا ہے چار رنوں کے لیے گین جائے گی پاور پلے چند رہا ہے اس لیے پیلڈر بار رکھے گئے نہیں ہے اور اسی کے ساتھ فائدہ اٹھاتی ہوئی دوستو انڈیا وومنز کی ٹیم بہت ہی خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہی ہے سبھی کھلاڑی یہاں پہ بہت ہی ساندار طریقے سے پرفرم کرتے ہوئے نظر آ رہے لیکن دوستو انڈیا وومنز کی بات کرے تو آج کمال کی بلے باجی کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے زامنے کی طرف سوٹ وہاں پھلڈر موجود ہے تریت تھرو لگایا ہے تیجی گرفتار سے اچھی طریقے سے یہاں پہ گین باجی کی واپسی کی ہے یہاں پہ پانچ گیندے ہو چکے سولہ رن ہو چکے ہے ٹیم انڈیا کی بات کرتے ہو سامنا کریں گے یہاں پہ سیفھالی ورما سے ساتھ ریڈی گوش نے اس گین پہ سکا لگا دیا ہے کمال کا سوٹ تین چھک کے اس اور میں لگ چکے ہیں دوستو اوبر کی سماپتی ہوتے ہوئی ایک ویکٹ کے نقصان پہ بائیس رن کا سکور ہے پھلا دیکھنا ہوگا سیفھالی ورما شٹرائک پہ موجود رہی لیکن دوستو یہاں پہ بات کرے تو بائیس رن کا سکور ہے اور گین باجی کرنے کے لئے یہاں پہ واشیلہ ٹیم کی طرف سے مولنکس کو بلایا گیا ہے مولنکس کس طرح سے گین باجی کریں گے پہلی گین کا سامنا کریں گے سیفھالی ورما پہلی گین کو اٹھا کے کھلا ہے پہلی گین پہ سیفھالی ورما نے لیک سائٹ کے اور سے میڈ ویکٹ کے اوپر سے چھکا لگا دیا ہے کمال کی بلے باجی انڈیا وومنز کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے چھکے کے ساتھ 134 میٹر کا چھکا لگایا ہے کمال کی بلے باجی دوستو ایک اور بڑا سواڈی اس بار بھی گیند ہوا میں ہے اس بار لیک سائٹ کے اور گئی ہے گیند گیپ میں جائے گی چار رنوں کے لئے ساندار بلے باجی تی جی کے رپتار سے یہاں پہ چوکا بٹر تیوی نظر آ رہی ہے دوستو سے پھالی ورما اور ریڈی گوز نے بھی ساندار شروعات کی ہے آج کے مقابلے میں درسک بلکل بہت بڑی تانات میں آئے ہوئے احمد آباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم ہے دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے ایک اور بڑا سواڈی اس بار گیند ہاتھوں میں جا سکتی تھی لیکن دوستو گیند جو ہے فیلڈر کے بیچ میں سے نکل گئی ہے سیدھی گیند جائے گی باؤنڈری لائن پہ ہار لیکن دوستو وہاں پہ فیلڈر موجود ہے تھرو کیا ہے کمال کی طرف سے چوتیس رن ہو چکے سٹرائک یہاں پہ اپنے پاس رہیں گے ریڈی گوز کے پاس نہیں رہی گی سیفالی ورما کے پاس ٹرائک رہے گی لیکن دوستو بڑا سواڈی اس بار گیند جائے گی ہوا میں چار رنوں کے لیے کمال کا سوٹ یہاں پہ اس گیند پہ بھی بلتا ہوا اچھی باؤنڈری لگی ہے دوستو بہتی بڑیہ مقابلہ چلتا ہو یہاں پہ انڈیا وومن پر سس واشٹیلیا وومنز کے بیچ میں کپتان سمجھاتا ہوئے اپنے گیند باج کو کی بھائی اس طرح سے گیند باجی نہیں کرنی ہے بہتی ساندار طریقے سے گیند باجی کرنی پڑے گی اگر جیتنا ہے تو بہتی ساندار گیند باجی واپسی کرتا ہو یہاں پہ ایک گیند اور باقی ہے دوستو اوور کی دیکھنا ہوگا اس اور میں کیا کسے رن آتے ہیں ایک اور بڑا سوٹ اس بار گیند ہوا میں ہے اونچی دور پھلڈر سے دور ہے لیکل جائے گی گیند چار رنوں کے لئے ساندار بلے باجی بٹورتی ہو یہاں پہ کمال کی بلے باجی ہو دیکھنے کو مل رہے ہیں اوور کی سماپتی ہوتی ہو تیو ہی دو اوور کی سماپتی کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور ہے ایک ویکٹ کے نقصان پہ یہاں پہ بے آلیس رن اب دیکھنا ہوگا نئے گیند باج جو ہے وہ آپ سامنے گیند باجی کرنے کے لئے میدان میں آئیں گے لیکن دوستو دونے بلے باج فیرال شہ پالی ورما اور سریمتی مندرہ اٹھونے کے بعد ریڈی گوس آئی ہے تو دونوں بلے باج اچھی طریقے سے بلے باجی کر رہی ہے پہلی گیند کا سامنا کریں گے یہاں پہ ویرز میں نئی ہے گیند باجی کرنے کے لئے ویرز میںن کی پہلی گیند پہ بڑا سوٹ پہلی گیند پہ لگے گا چھکا ساندار بلے باجی ریڈی گوس نے آج چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے اور چھکے کے ساتھ سماپت کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے کیا لا جواب بلے باجی دیکھنے کو بلڑی ہے چھکے چوکے مل رہے ہیں دوستو واشٹلیا کی ٹیم کو پوری طرح سے تابڑ توڑ انداز میں بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے پہلی گیند پہ چھکا لگا ہے ایک اور بڑا سوٹ اس بار بھی گیند ہوا میں ہے اونچی دور سیدھی ہاتھوں میں گرے گی کیچ آؤڑ ہوتے بھی یہاں پہ ساندار طریقے سے کیج پکڑا ہے اور اسی کے ساتھ وکیٹ یہاں پہ ملتی ہو واشٹلیا ٹیم کی اور یہاں پہ ریڈی گوس نے بائیس رن بنائے چھے گیندوں کے سامنا کرتے ہوئے تین چھکے لگایا تھے انہوں نے رتراج گائے کواڑ آئی ہے بلے باجی کرنے کے لئے انس کے بعد دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گی آج کے مقابل میں پھلال دوستو مقابلہ جو ہے بہت ہی ساندار رہا ہے ویڈمین نے پہلی گیند پہ چھکا لگایا لیکن دوستو دوسری گیند پہ آؤٹ ہو گئی ہے ریڈی گوس اور ایک اور بڑا سوٹ اس بار بھی گیند لینڈ کرے گی چھکے کے لئے گائے کواڑ نے بھی چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے اس مقابلے کی کمال کی بلے بیٹی یہاں پہ جو مقابلہ ہے انڈیا بنام آسٹریہ کے بیچ میں ہو رہا ہے ایک سو پانچ میٹر کا چھکا لگا ہے بہت ہی ساندار مقابلہ ہے دوستو اگلی گیند بہت ہی ساندار سوٹ اس گیند پہ بھی چھکا لگے گا ہیلیکوپٹر سوٹ لگا ہے آباد تھوڑی سی بہت ہی ساندار آئی چھکے بلے کی دو گیندوں پہ دو لگا چھکے لگ چکا ہے گاہ ایک وارڈ نے پھلال اچھا مقابلہ چلتا ہوا 103 میٹر کا چھکا لگا ہے یہ بڑی گیند اچھی گیند آپسائٹ کی تیسہ میں کومی ہے گیند تین چھکے لگ چکے اس اور میں اب دوستو آخری گیند پہ کیا ہونے والا اس اور کی آخری گیند پہ بھی بڑا سوٹ تو کھیلا ہے ضرور لیکن دوستو فیلڈر موجود ہے وہاں پہ لیکن فیلڈر کے ہاتھ میں نہیں آئی گی گیند جائے گی باونڈر لینڈ کے باہر چار رنوں کے لیے کمال کا سوٹ لا جواب بلے باجی انڈیا بومنز کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے تین اور کی سماپتی کے بعد دو بیکٹ کے نقصان پہ 64 رن اب نئے اوری کی شروعات ہونے والی ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے نئے اوری کی شروعات ہوگی پھلال دوستو مقابلہ جو ہے انڈ کیری آئی ہے گیند باجی کرنے کے لیے اب دوستو ٹیم انڈیا کی طرف سے شیفہالی ورما چھے گیندوں پہ بیس رن بنا کر کھیل رہی ہے اور دوستو یہاں پہ گیند باجی کر رہی ہے نیکی پہلی گیند نیکی کی شیفہالی ورما نے پہلی گیند پہ ہی بڑا سوٹ کلنے کا پریانچ کیا ہے چار رنوں کے لیے گیند جائے گی تابر توڑ انداج میں اوبر کی شروعات ہوتی ہوئی یہاں پہ ساندار بلے باجی اور اچھی تیجی دکھاتے ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اٹھ سٹرن ہو چکے دو ویکٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کی بات کر رہا تو دو ویکٹ ابھی تک گری ہے لیکن دوستو شیفہالی ورما اور یہاں پہ دونوں بلے باج اچھی بلے باجی کر رہے ایک اور بڑا سوٹ اس بار بھی گیپ میں ڈالی ہے گیند کو چار رنوں کے لیے گیند کو بھی دیا ہے ساندار بلے باجی اس مقابلے کی بات کر رہا تو بہت ہی خطرناک انداز میں مقابلہ ہو رہا ہے پورے درسک جو ہے بہت ہی ساندار طریقے سے سواگت کرتے ہوئے انہیں جر آ رہے ہیں شیفہالی ورما نے آٹھ گیندوں پہ ٹائسن بنائے ہیں اگلی گیند کیری کی سامنا کریں گے شیفہالی ورما اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار گیند اونچی بہت گئی ہے چار رنوں کے لیے جائے گی دو باؤنس کے بعد ساندار بلے باجی دوستو انڈیا بومنز کے دوارہ دیکھنے کو ملٹری ہے پھلال مقابلے کی بات کر تو بہت اچھا مقابلہ ہے احمد آباد کے نرند مودی اسٹیڈیو میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے بڑے تانات میں درسک آئے ہوئے ہیں اور یہ اب تک سیونٹی سیکس رن ہو چکے دو ویکٹ کے نقصان پہ اگلی گیند کیری کی سامنا کریں گے یہاں پہ سیپھالی ورما لیکن سیدھی گیند اٹھا کے کھلنے کا پریہاز کیا ہاتھوں میں گئی ہے اور اسی کے ساتھ آؤٹ ہوتی ہوئے یہاں پہ سیپھالی ورما ایک اور ویکٹ یہاں پہ گرتی ہوئے دوستو ووشٹیلہ وومن نے اچھی گیند باجی کی ہاتھ کے مقابلے میں بتیس رن بنائے ہیں سیپھالی ورما نے حرمپیت کو رائی ہے بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں کپتان آ چکی ہے دیکھنا ہوگا کپتان کس طرح سے شروعات کرتی ہے آور کی لگ بگ پانچ می گیند ڈالنے کے لئے تیار ہے پانچ می گیند پہلی گیند پہ بڑا سوٹ پہلی گیند پہ ہی چوکہ لگانا چاہتی تھی اور باؤنڈری بھی مل چکی ہے دوستو اس گیند پہ ساندار بلے باجی یہاں پہ انڈیا وومنز کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے اسی رنگ تین وکٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا سکور ہے اور ایک بڑا سوٹ کلنے کا پریاس میں رہیں گی دوستو نو بول نو بول کا اسارہ ہے نو بول میں بھی باؤنڈری لگ سکتی ہے جیہاں دوستو نو بول میں باؤنڈری لگائی ہے ساندار بلے باجی نو بول کے بعد پری ہٹ بھی ملنے والا ہے ایک اور میں بہت نو بول ڈال دی تھی لیکن دوستو پچھلی گیند باج نے اب دیکھنا ہوگا کیا ہونے والا ہے دوستو اس مقابلے میں نو بول کا اسارہ تھا پری ہٹ تھا تھوڑا سا اوپری ہٹ سا لگائے کیچ آؤٹ ہوئے لیکن دوستو نوٹ آؤٹ رہی گا پری ہٹ مقابلے میں اوور کی سماپتی ہوتی ہوئی دوستو چار اوور کی سماپتی کے بعد تین وکٹ کے نقصان پر چھاسی رنگ کا سکور ہے اب نئے گیند باج جو ہے وہ یہاں پہ گیند باجی کنے کے لئے میدان میں آئیں گے پیچھلے دو اوور میں دو وکٹ گری ہے لیکن دوستو اچھا مقابلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو انڈیا وومن برسس آرسٹلیا وومنز کے بیچ میں چھاسی رنگ کا سکور ہے تین وکٹ کے نقصان پر پہلی گیند پانچ مئی اوور نو بول کا اسارہ ہے نو بول میں لگے کا چوکہ حرمہ پیچکور نے چوکہ لگا دیا ہے نو بول میں ساندار بلے باجی اور پری ہٹ بھی ملے گا دوستو نو بول کا نائنٹی ون رن ہو چکے تین وکٹ کے نقصان پر ساندار بلے باجی ہو سکتی ہے دوستو انڈیا وومنز کی ایک اور بڑا سوڈیز بار لگے گا چوکہ پری ہٹ میں بھی چوکہ مل چکا ہے دوستو ساندار بلے باجی یہاں پہ تیجی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے دوستو پنچانوے رن ہو چکے تین وکٹ کے نقصان پر اس مقابلے کی بات کریں تو ایک بڑا مقابلہ ہے اور اچھی گین ساندار باجی جینسن نے آج کمال کی گین باجی کی ابھی تک دو گیندیں ڈالی ہیں نو رن گئے ہیں ایک بڑا سوڈیز بار جائے گی گیند آوامے لیکن فیلٹر موجود ہے ڈائیو لگائی ہے ڈائیو لگا کر گیند کو روکا ہے بہت ہی ساندار طریقے سے گیند کو یہاں پہ روکا ہے یہاں پہ تین گیندیں ہو چکی ہے جہاں دوستو حرم عبید کو ایک اور بڑا سوڈ کے لئے چھے نو کے لئے